دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا رہا بھوک کی شدت میں بے اختیار چھکتے ہیں اور اس سیب کو کھا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی میدے میں کچھ غزہ پہنچی اور ایک دم ذہن کو جھٹکا لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں دینی طالب علم ہوں میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نائب امام بننا چاہتا ہوں اور اس وقت میں نے ساری زندگی جتنی احتیاط کے ساتھ گزاری اس میں بے احتیاطی کرتا یہ سیب پتہ نہیں کس کا اس کے مالک کی اجازت ہے یہ اجازت نہیں میں نے اسے اٹھا لیا چلیں یہی ہے غلطی لیکن اس کے بعد اسے کھا لینا تو جائز نہیں تھا کیا پتہ اس کا مالک راضی نہ ہو چنانچہ اب مریشانی بڑھنے لگی کیا کیا جائز گناہ کی معافی کے لیے البتہ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اسلام میں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی معافی نہ ہو بس صرف انسان کو معلومات حاصل کرنا چاہیے اب پتہ ہے خود دینی طالب علم کہ اس کے مالک کو ڈھوننا پڑے گا اور اس سے معافی لینا پڑے گی ایک سیب کی یہ بات ہو رہی وہ تھے کہ جو ایک سیب کے لیے پریشان تھے ہم ہیں کہ سیبوں کا پورا باغ بھی حضم کر جائیں تو ڈکار نہ آنے پائے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں اتنا فرق کیوں ہو گیا ہمارے بچے خوی اور خمینی کیوں نہیں بنتے ہیں بہرحال اس پریشانی کے علم کئی وقت کے فاقے میں ایک سیب میدے میں گیا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن بھول گئے وہ دینی تعلیم فائدہ نہ دے گی کہ جو حرام رزق کے ذریعے سے حاصل کی جائے اب نہر کی طرف چلنے لگے کہ نہر کہاں سے بہکے آ رہی اس کے مالک کا پتہ چلے گا تو اس نہر کی مدد سے پتہ چلے گا دیکھا کہ یہ نہر چلتے چلتے سیب کے ایک باغ میں داخل ہو رہی شکر کا سجدہ انجام دیا کہ ایک اشارہ تو ملا اسی باغ کا سیب ہوگا ایک مرتبہ باغ بان کے پاس گئے اس نے بھی تصدیخ کی کہ ہاں یہ سیب پک رہے ہیں اور ٹوٹ کے اس نہر میں گر جاتے ہیں کہاں کہ بھائی خدا کے واسطے میرا یہ گناہ معاف کر دو کہ میں نے بغیر تمہاری اجازت ایک سیب کو کھا لیا اچھا باغ بان بھی دیندار اگر لا پروا قسم کا ہوتا تو جس طرح پلنگوں کی چوکی دار اور جس طرح سے مختلف مقامات کی حفاظت کرنے والے پہردار لا پروائی سے کہتے ہیں کہ جاؤ سب کچھ معاف ہے وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ معاف ہے لیکن گھبرا کے کہتا ہے کہ میں اس باغ کا مالک تو نہیں مجھے تو فقط پہرداری کے لیے رکھا گیا میں بھلا تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں اچھا پھر اس کا مالک کون ہے اس کا پتہ بتاؤ کہا کہ یہ سیب تو وزیر آزم کا ہے یہ پورا باغ اس وزیر آزم کا ہے تو یہ سیب بھی اسی کا ہوا اس کے پاس جاؤ وہ معاف کرے تو معاف کرے ایک چھوٹے سے دہات میں رہ رہے ہیں مثلاً اسلام آباد جانا جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ تھے سفر کے پیسے کہاں سے آئیں گے لیکن دیکھئے یہ خوف خدا ہے یہ میدان قیامت میں پرسش کا ڈر ہے یہ نام آمال کھولے جانے کے وقت ایک ایک عمل کا جواب دینے کی فکر ہے تیار ہو گئے دینی تعلیم کو چھوڑ دیا اس لیے کہ بنیاد حرام ہو تو اس سے فائدہ کیسے ملے گا اب تلاش میں چلے زحمتیں اٹھا کے پہنچے وزیر آزم کا کہ غریب طالب علم کس طرح پہنچ سکتا ہے آپ اندازہ کر لیں وہاں تک پہنچے ایک مرتبہ وزیر آزم کو یہ واقعہ سنا کہ معافی مانگی ایک لمحے کے لیے وزیر آزم سکتے میں آ گیا تاجب میں آ گیا ایک سیب کے لیے کسی کو اتنی زحمت اٹھاتے نہیں دیکھا اور جب اسے ہوش آیا تو کہا کہ اے شخ میں حیران اور پریشان ہوں کہ تجھے کیا جواب دوں اور کوئی آتا تو میں اسے ٹال دیتا لیکن اب توں نے اتنی زحمت اٹھا گیا اس لیے میں صحیح جواب دینے پہ مجبور ہوں کہ یہ باغ فقط میرا نہیں ہے بادشاہ کا اور میرا دونوں کا مل کر ہے آدھے کا مالک میں ہوں آدھے کا مالک بادشاہ اپنا حصہ میں نے معاف کیا لیکن دوسرے کا حصہ تجھے میں نہیں کہہ سکتا کہ چلے جاؤں جو اتنی زحمت اٹھا کے آیا اب اور گھبرا گئے کہ آدھے پھر بادشاہ سے ملاقات کرا دیجئے بادشاہ کے پاس یہ پہنچے وہ حیرت صدا رہ گیا میری مملکت میں ایک ایسا غریب طالب علم بھی ہو سکتا کہ جو آدھے سیب کا گناہ معاف کرانے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھا کے آئے گھبراہت اور پریشانی کے عالم میں ہے دیکھیں آپ یہ واقعہ سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہوگی تو جس کے سامنے یہ پیش آ رہا اس کی کیا کہتی ہے تو حالت ہوگی بس ایک مرتبہ کہتا کہ اے شخص یہ جو تم اس سے گناہ معاف کروانے آیا ایک شرق میں میں گناہ معاف کروں گا تجھے میری ایک بیٹی سے شادی کرنا ہوگی لیکن بیٹی کیسی ہے جو آنکھوں سے انزی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے ہاتھوں سے لولی ہے اس سے شادی کرے گا تو میں یہ اپنا حق معاف کروں گا ورنہ اپنا حق معاف کرنے کو تیار نہیں گرہ سوچی ایک نوجوان جس کا افتدائی شباب جسے ساری زندگی گزارنا اور اس کے سامنے کتنی بھیانت آئندہ زندگی پیش کی جا رہی آرے اگر کسی عام گھرانے کی لڑکی ہوتی تو چلو ابھی شادی کر کے بعد میں طلاق بھی دے دیتے مگر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا آسان ہے اس کو جھوڑنا یا طلاق دینا کتنا مشکل مگر ایک طرف قیامت ہے ایک طرف دنیا ساری جوانی تباہ ہو رہی مگر یہ سودا قبول ہے اگر آخرت بچ جائے اور صرف آدھے سیف کی قاتل آدھا سیف تو معاف ہو جگا کہا کہ میں تیار اور راضی ہوں جناتے یہ شادی ہوئی جیسے ہی سیغہ نکاح مکمل ہوا بادشاہ نے کہا اب میں نے اپنے حق معاف کیا کتنے بجھے دل کے ساتھ کتنے افسردہ دلی کے ساتھ دلہن کے کمرے میں یہ نوجوان داخل ہو رہا ہوگا یہ شوہر اور بیوی تھے جنہوں نے دنیا کے سامنے تاریخ شیعت کے اہم ترین پندرہ مشتہدین میں سے ایک مشتہد پیش کیا ہے جب ایسا شوہر ہو جب ایسی بیوی ہو ایک مرتبہ انتہائی افسردہ دلی کے ساتھ دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے کیا کیا جائے اب جو مستحبات اسلامی ہیں اس پہ تو عمل کرنا چنانچہ جو نماز پڑھنے کا حکم ہے جو دعا مانگنے کا حکم ہے اس کے بعد پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں دلہن نے ایک مرتبہ آواز کی کیا یہ تشریف رکھی آواز کا سننا کہ گھبرا کے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے باہر نکل گئے بادشاہ وقت کو اگلی صبح کو اطلاع ملی ایک مرتبہ بولایا جلال کی عالم میں کہا کہ میں نے پہلے ہی شرط لگائی تھی پھر آپ ایک پھر تو اس کمرے سے باہر کیوں نکلا تھا گھبرا کے کاف وقت اس لی کہ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید کسی غلط فہمی اور دھوکے کے نتیجے میں میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی آنکھوں سے اندھی لیکن وہ مجھے دیکھ رہی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی مو سے گونگی لیکن اس نے تو مجھ سے بات کی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ہاتھوں سے لونی لیکن اس نے تو میرے لئے جگہ خالی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں کسی غیر عورت کے کمرے میں آیا ہوں اس لئے گھبرا کے باہر نکلا بادشاہ مسکرائیا اور کہا کہ جو میں نے کہا تھا وہ بھی صحیح جو تُو نے دیکھا وہ بھی صحیح اپنی بیٹی کو میں نے اندھی اس لئے کہا کہ جب سے اس نے ہوش سمالا کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی میں نے اسے گونگی اس لئے کہا کہ جب سے اسے بات کرنا آئی کسی نامحرم سے اس نے بات نہیں کی میں نے بہری اس لئے کہا کہ جب سے بالک ہوئی اس نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی اور میں نے لولوی اس لئے کہا کہ جب سے بالک ہوئی اس نے کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا یا اس کے جسم کو مس نہیں کیا اس لئے میں اسے اندھی اور بہری اور گونگی کہہ رہا تھا اور جب میری ایسی بیٹی نکلی تو میں نے سوچا کہ اس کی شادی پھر کسی ایسے ہی دیندار نڑکے سے ہونا چاہیے کسی بادشاہ سے شادی کرنا کسی شہزادے سے شادی کرنا کسی وزیرزادے سے شادی کرنا کسی مالدار سے شادی کرنا بیکار ہے جب آدھے سیب کی خاطر تو میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ میری بیٹی کے لئے اس سے بہتر رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو جاؤ خدا کا شکر بھی ادا کرو جسمانی اعتبار سے میری بیٹی بالکل صحیح اور صالم ہے اب آپ اندازہ کریں اندازہ کریں کہ بادشاہ کے محل میں رہنے والی شہزادی دین کی کتنی پابند ہے جس نے اس لڑکی نے جس میار پہ زندگی گزاری ہے وہ اسلام واجب نہیں کرتا ہاں ہماری بچیوں کو اجازت نامحرم سے بات کی جا سکتی ہے نامحرم کی آواز کان میں پھلے تو وہ حرام نہیں ہے اور اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو نامحرم کو دیکھا بھی جا سکتا ہے یہ واجبات کی بات میں نہیں کر رہا یہ نہ سمجھئے کہ ہر لڑکی کو اس میار پہ پورا اترنا چاہیے مگر یہ خود اس کی دینداری ہے مگر یہ خود اس کا تقوی اور پرہزداری ہے بتایا کہ دیکھو ایک لڑکی ہو تو ایسی کہ آنکھیں حرام سے بچیں کان حرام سے بچیں زبان حرام سے بچیں اور شوہر ہو تو ایسا نتیجہ یہ نکلا کہ مرجی ہمارے سامنے آئے نتیجہ یہ نکلا کہ نائب امام ہمارے سامنے آیا اور وہ مرجی اور نائب امام جس نے شیعت کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم رول پلے کیا ہے اتنا زیادہ اس مذہب کی تبلیغ میں یہ ہے وراست یہ ہے سب سے پہلی چیز اولاد کی تربیت میں ماباک اتنے نیک و دیدار ہو تو اب خود بخود آغاز ہو جاتا ہے ایک مرجے کا خود بخود آغاز ہو جاتا ہے شاندار بلڈنگ نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد صحیح نہ ہو اگر بنیاد آپ کچھی اور کمزور رکھیں گے تو ظاہری اعتبار سے کتنی ہی اچھی اور خوبصورت امارت بنا دو منزل سے اوپر نہیں لے جا سکتے ہیں ورنہ گر جائے گی مرجے کسے کہتے ہیں کہ جو ماؤنٹ ایوریس سے زیادہ بلند ہوتا ہے جو عظمت کے اندر امام کی تو خیر پاؤں کے خاک کے برابر ہے مگر دنیا کے تمام پادشاہوں سے بلند ہے مگر دنیا کے تمام حکمرانوں سے زیادہ بلند ہے جس کے سامنے کائنات اس لیے جھکتی ہے کہ وہ امام کے سامنے جھک رہا ہے مگر اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہونا چاہیے اگر ہم اپنی اولاد کو اس منزل پہ نہ بھی پہنچانا چاہیں فقط ایک عام دیندار بنانا چاہیں تب بھی ہمیں کچھ تو خیال کرنا پڑے گا اس بچی کی طرح سے ہماری بچی تربیت نہ پائے اس لڑکے کی طرح سے ہمارے بچے دیندار نہ بن پائیں کہ چاول کے ایک گانے اور گندم کے ایک گانے کا حساب رکھیں لیکن پھر بھی شریعت کے ظاہری واجبات کی پابندی آپ کریں تو وراست میں اولاد کو منتقل ہوگی یہ پہلی چیز کا مختصر بیان ہے